اسلام علیکم میرے نام صدیقہ نورین ہے اور میں بتاتی ہوں آج آپ کو کہ آج گولڈ کی موو ہم کس طرح دیکھ سکتے ہیں مطلب گولڈ کو ہم سیل کر سکتے ہیں یا بائے کر سکتے ہیں گولڈ میں اگر آپ دیکھیں تو یہ اوپر میں نے ایک ٹنڈائن لگائی ہے اور یہاں سے ریجیکشن لے چکا ہے پیچھے آپ دیکھیں تھا تین چار دفعہ یہ یہاں پہ ریجیکشن لے چکا ہے اچھ فور ٹائم فریم ہے اور یہاں پہ گولڈ کی بائنگ نہیں بنتی اگر یہ ٹرے لائن بریک کرتا ہے تو اس کا ایک جو ہائی لگ سکتا ہے وہ انیس ستہتر کا بھی لگ سکتا ہے اور آج فرائیڈے بھی ہے جیسے پچھلے دنوں سے بھی کافی دنوں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو گولڈ ہے وہ اپنی رینج بریک نہیں کر رہا یہ اگر میں چارٹ آپ کو زوم آؤٹ کر کے دکھاؤں تو آپ دیکھیں کہ جس طرح گولڈ نے اگر بہت لمبی سیل موو دی ہے تو نیکس دے میں اس نے وہ اپنی کیڈل جو ہے کور کی ہے اس کے بعد پھر سیل دی ہے تو پھر کور کی ہے اور آج ہے بھی فرائیڈے ہے دیکھتے ہیں کہ آج جو ہے وہ گولڈ کس کس کو گولڈن کرتا ہے اور میرا آئیڈیا تو یہ ہے کہ گولڈ سیل ہونا چاہیے اور دیکھیں گے انشاءاللہ گولڈ کی موو کیا ہوگی اگر یہ ٹیڈلائن بریک کرتا ہے اور 1968 بریک کرے گا تو گولڈ جو ہے وہ پھر چانسز ہیں کہ 1970 تک بھی جا سکتا ہے وہاں سے ایک سیل بنیں گی اس کی اور مطلب ایک وک بنا کے یہ ڈاؤن آئے گا باقی ایک بات یاد رکھیں آج فرائیڈے ہے فرائیڈے والے دن موسٹلی گولڈ سیل ہوتا ہے اور یہ لازمی اپنا دوبارہ یہ اپنے لو تک لازمی آئے گا اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو ایک ریڈ زون جو بنا ہوئے یہ والا چورچ جس کو کہتے ہیں یہ چورچ سے جو ہے اس کا بیک آنے کا بہت زیادہ چانس ہے اپنا بہت سارا خیال رکھیں دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ